موسیقی 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 مولانا لوگوں نے گلہ پھڑ پھڑ کر یہ بات کہی منج میں بیٹھ کر کے کہی لیکن کسی بات مسلمانوں کے حالات خراب ہیں یہاں پچھلا ہے تعلیم کے میدان پچھلا گیا اس کے معاشی حالات بڑے خراب ہیں بات کہی تو گئی لیکن عملی جامعہ پہنانے کی کوشش نہیں کی گئی میں نے وہ شروعات کی کہ ہم سب سے پہلے اتر پردیش کے اندر ان گریب طبقے کمزور لوگوں کی لڑائی لڑیں گے اور ان کو ساتھ لے کر کے بینہ ان کو ساتھ لے کر کہ ہم اس لڑائی کو نہیں لڑ سکتے تھے چونکہ لوگ تنتر میں سروں کی گنتی ہوتی ہے ہم جب کسی حق ادھکار کی بات کریں گے جب ہمارے پیچھے سر ہوگا تب تو ہماری بات کو یقین کریں گے جب ہمارے پاس کوئی لوگ نہیں ہوں گے ہمارے سمرتھک نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ جنتا نہیں ہوگی تو مجھے کوئی نہیں پوچھے گا تو میں نے وہ طاقت بنائی تو ان تمام گریب طبقے کے مسلمانوں کو جوڑا اور ان کی اندر راجنیتک چیتنا بھری اور میں نے کہا کہ جب تک یہ سماج جاگ روک نہیں ہوگا اور سیاسی نہیں بنے گا اور تب تک یہ سماج ترقی نہیں کر سکتا تو صرف پاسماندہ مسلم سماج کی بات نہیں کرتے ہیں صرف مسلمانوں کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں نہیں دیکھئے یہ میں ایک وجاہت کر دوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاسماندہ مسلم سماج پچھلی جاتیوں کا سنگٹھن ہے یہ گلت فہمی فیلائی جا رہی ہے پاسماندہ ایک فارسی لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پچھڑا ہوا جو مسلمان تعلیم کی میدان میں پچھڑ گیا وہ پاسماندہ ہے جو مسلمان سرکاری نوکریوم نہیں جا سکا وہ پاسماندہ ہے جو مسلمان جس کو سماج میں برابری کے درزہ نہیں ملا وہ پاسماندہ ہے وہ مسلمان جس کے معاشی حالات عارتی کی استطیق خراب ہے وہ پاسماندہ ہے وہ تو سارے مسلمانوں کی بات ہو گئی تو جو پچھڑا مسلمان پچھڑی جاتی سے تعلق نہیں ہے جو پچھڑا مسلمان ہے وہ سارے پاسماندہ ہے لوگ اس کو پچھڑی جاتی سے جوڑتے ہیں تو آج کی دیٹ میں جو مسلمانوں جو چوالیس پہ تالیس جاتیاں ہیں ان میں سے لگ بگ چالیس جاتیاں ایک تالیس جاتیاں وہ پچھڑی جاتی سے تعلق رکھتی ہیں اور چار جاتیاں جو اگری جات سے تعلق رکھتی ہیں تو آج جو حالات مسلمانوں کے ہیں ایسا نہیں کہ جو اگری جات کے مسلمان ہیں بہت مزیم ہیں چونکہ ہمارا کاری گر طبقہ دن بھار دھوپ میں دھول میں کام کر لیتا ہے کاری گری کر لیتا ہے اس کو شرب نہیں آتی کچھ ایسے اگری جات کے مسلمانوں میں جو آلہ خاندان سے لوگ آتے ہیں ان کو ٹیکنیکل کام کرنے میں دکت ہوتی ہے وہ مارے شرم کے مارے بیشارے وہ گاؤں میں یا اپنے کزبوں میں نہیں کرتے ہیں اور وہی کام کرنے کے لیے وہی جلیل کام کرنے کے لیے وہ دلی ممبئی چلے جاتے ہیں فٹ پات پر سوتے ہیں اور وہاں پر کسی بنیاں کے دکان پر کام کرتے ہیں ہٹلوں پر کام کرتے ہیں اور اپنے بچوں گھران پوسر کرتے ہیں تو ان بڑے مسلمانوں سے میرا محمدردی ہے کہ وہ بھی ہمارا حصہ ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں عموماً دیکھا گیا ہے آپ نہیں کرتے ہیں آپ تو پس ماندہ یعنی پچھلے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں لیکن عموماً جو دیکھا گیا ہے کہ ایک فارورڈ مسلمان ایک بیکورڈ مسلمان کی اکثر بات ہوتی رہتی ہے اور دونوں کے طرح کے لوگ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے اس طریقے کی باتوں سے اپنی حق کے آواز کو بلند کرنے کے بجائے وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں دیکھئے میں بات لڑکے جو پیشڑا ہوا ہے اس کا شوشورد ہوا ہے وہ شوشت ہے اس میں کوئی دورہ نہیں کہ وہ شوشورد اس کا نہیں ہوا ہے جس طریقے سے کچھ لوگوں نے اگر ہی مسلمان کے لوگ جو تھے اسرافیہ طبقہ جو تھا اس میں جمعیدار طبقہ تھا ان لوگوں نے کچھ بیکورڈ مسلمانوں کے ساتھ تو بھید بھاو کیا لیکن یہ جو زیادہ تب دیکھی کہ اشرفی مسلمان پس ماندہ مسلمان کی جو لڑائی ہے اس میں ایسا نہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کے حق کی بات ہی پیچھے ہو جائے لڑائی کچھ بھی نہیں ہے یہ سیاسی لوگ اس کو لڑائی بنا رہے ہیں اگر ہم پیچھڑے مسلمانوں کے یا پیچھڑی جائد کا مسلمان اس دیش کی بیکاس کی مقدارت جننا چاہتا ہے وہ ترقی کرنا چاہتا ہے سیاسی بھاگیداری چاہتا ہے تو اس میں لڑائی کی کونسی بات ہو گئی اس کو چونکہ ہم لوگ سب مسلمان ہیں اگر جیسے ہم نے کہا پیچھے مسلمانوں کو آرچھڑ ملنا چاہیے اس میں اپنے اثرافیت طبقے کے مسلمانوں نے اس کو گوھر نہیں کیا نہ اس کی لڑائی لڑی اور ہمیشہ خاموشی اقتیار کیا تو ہم نے اس لئے آواز اٹھائی کہ اگر مسلمانوں میں آرچھڑ کا لاب مل جاتا چونکہ اگری جائد کے مسلمانوں کو سمیدان میں آرچھڑ کی بیوستہ نہیں ہے ان کو نہیں مل سکتا پیچھے جائد کو مل سکتا ہے لیکن جب ہم پیچھے جائد کو مل سکتا تھا تو ان نیتاؤں کو یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم بیکورٹ مسلمانوں کو اس ریجیویشن کے لڑائی لڑنی چاہیے تھے لیکن یہ ستر ساتھ سے خاموشی اقتیار کے بیٹھے وہ لڑائی ہم نے ان پر بسواص کیا کہ ہماری لڑائی لڑیں گے یہ لوگ ہمارے لیڈر ہیں ہمیشہ ان کے کہنے پر ہمارے لوگوں نوٹ دیا سب کچھ کیا لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ استعمال کیا اور جب ان کے حق کی باری آئی تو اس پہ آنا کانی اور سوستی دکھائی تو آپ سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں سماجوادی پارٹی نے آپ کو راجمنتی کا درجہ دے رکھا ہے راجمنتی بنایا ہوا ہے پچھلی اپنے گھوشاپت میں سماجوادی پارٹی نے یہ وعدہ بھی کیا تھا مسلمانوں سے کہ ان کو آرکشن دیا جائے گا نوکری میں آرکشن دیا جائے گا اور پولیس بھرتی میں آرکشن دیا جائے گا لیکن ابھی تک وہ پارٹی نے وعدہ پورا نہیں کیا ہے دیکھئے ایک تو میں آپ سے بتا دوں کہ اتر پردیش کی سترکار نوکرییاں لوگوں دینا چاہتی تھی جیسے ہی انہوں نے بیوستہ بنائی بیوہاگ سے اور ہم سبی بیوہاگ سے بیکنسی لے کر کے اور لوگوں بھریں گے تو انہوں نے اس لیے مرڑا سننا وستہ میں پڑا ہوا تھا دینہ چانائیو اس کو زندہ کیا اتر پردیش کے معنی مکمتی جی نے کہ اس آئیو کے مادہم سے فیر بھرتی ہوگی اور جو لوگ میدھا بھی چھاتر ہوں گے جو انٹرلوکشل پرسن ہوگا انہوں کریم جائے گا تو جب ہم نے بیوستہ بنائی تو اس میں کہیں نہ کہیں لوگ پی آئی ایل داخل کر کے جو بھاچ پارسس لوگ تھے ایسے لوگ جو تھے جو ڈیشلی میں لوگ تھے میڈیا میں لوگ تھے نیائے پالکا کار پالکا ہم سبھی جگہ تھے تو ان لوگوں نے سرکار کا بیروت کیا ایک طرح سے جہاں کوئی بھاکہ سے نکلی پی آئی ایل داخل کر دیا تو کہیں نہ کہیں بادہ یہ بھرتی بھرتی کرنے میں اتر پردیش سرکار میں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ پی آئی ایل داخل کر کے کوٹ کا استعمال کر کے بادہ ڈالنے میں کامیاب رہے مکمتی جی نے اس کام کو شروع کیا اور پھر کہیں نہ کہیں کہیں سے رشتے آ گیا کہیں اس میں کچھ بدلاؤ ہو گیا اس لئے بھرتی نہیں کر پائی لیکن پرائیمری ادھیاپکوں کی بمپر بھرتی ہوئی نشپکش بھرتی ہوئی کوئی رشوت کھوری نہیں ایک دم سادان سے آدمی جو نوکری پا گیا وہ اتراب چمبہ رہ گیا کہیں سرکار میں اتنے آسانی سے نوکری مل گئی تو کتنے پرائیمری ادھیاپکوں بھرتی ہوئی پولیس بھرتی ہوئی اور جو لوگ بھرتی ہوئے وہ لوگ سرکار بلگان کر رہے خوش ہے کہ سرکار میں ہم کو کسی طرح سے کوئی پریشانی نہیں نہیں امانداری کے ساتھ میں ہم کوئی بھرتی ملی تو نوکریہ ملی بہت ہاں رہی بات مسلمانوں کے بھاگے داری جو نوکریہ ملی جو لڑکے مسلم سماج کے پڑھے لکھئے تو جو کمپٹیشن کوالیفائی کیے ان کو کوئی اس بات کے لئے رکا نہیں کہ تم مسلمان تم کو رکا جا رہا ہے جو جس مسلمان کے بچے نے پڑھائی کی کمپٹیشن کوالیفائی کیا اور اب تو سب تو نیٹ پر پریشاہ ہوتی ہیں تو وہ بھرتی ہوئے اور وہ لوگ نوکریہ ملے گئے رہی بات گھوشنا پت کیا آپ نے ایک بات کہی کہ ہاں اس میں برا بات کہی تھی سرکار نے یہ بات سچ ہے کہ لگ بھگ کبرستان کے پونڈیوال کا مسئلہ ہو اس طرح ساری چیزیں انہوں نے سرکار نے پورا کیا یوجنائی چلائی اب ہمارے لوگ چونکہ تعلیم کی کمی ہے ان یوجنائوں کا ٹھیک سے لاب نہیں اٹھا پائے ہم مسلمانوں کا یہ ہے چونکہ تعلیم نہیں ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ معنی مکونتی جی نے یوجنائی چلائی آواز کی یوجنائی چلائی یہ سوچ مسلمانوں کو بن گئی کہ آواز معنی مکونتی جی گراج ہم کو دیں اور جب بنانے بات آئے کہ اپنے داکومنٹ کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں سرکار دیکھیں سرکار کا کام ہے یوجنائی بنانا تو سرکار کا کہیں کام یہ بھی ہے کہ وہ یوجنائوں کو لوگوں کو ضرورت مند کی در تک پہنچانا یہ بھی دیکھیں سرکار کے ذپہ داری ہے تو اس پہ کئی نہ کئی سرکار بھی خل رہی ہے نہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے سرکار نے یوجنائی بنی جو لوگ ہشیار تھے اس کا ارلاو کسی نہیں نہیں اٹھایا جو مسلمانوں میں پڑھا لکھا ہوشیار طبقہ تھا وہ ڈاکومنٹ کو پورا کیا اپنے کاغذات کو سمحل کے رکھا اور اس کو معلوم تھا تو سسٹم میں نیم نیمہ انصار وہ فائدہ اٹھایا اور جو کھائے پیئے مجھ تھا اپنے دنور مزدوری کا رہا ہے گھر پر سوئے اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ تو اس یوجن اقلاب کیسے اٹھا پائے گا اگر اس اللہ سرکار میں کچھ نہیں ملا تو کیسے مل پائے گا آپ کو کاغذ تو پورا کرنے ہی پڑھیں گے تو ان لوگوں نے ایسے نہیں کیسے لئے ان کو اس کا لاب نہیں مل پایا اور ہی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ گھنشرا پتھ میں ہاں اٹھارہ پرسن مسلمانوں کے لیے نہیں کہا گیا تھا اٹھارہ پرسن ریجرمیشن السنکھوں کو لیے تھا اور ابھی سرکار کو لگ بھاک دس گیارہ مہینہ ہے سرکار کو اور اس طرف مانی شویپالی آداؤ جنہیں بھی ابھی میڈیا کے سامنے بھی کہا ہے کہ اس پہ بیچار چل رہا ہے تو جو تمام قانونی بسنگتیاں بیش میں آ رہی تھی ان کو اچھے وکیلوں سے مصورہ کر کے لیگل ایڈواجر تھے ان سے صلاح مصورہ کر کے کہ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ تاکہ ہم اگر ریجرمیشن دے تو کہیں نہ کہیں قانونی بادہ نہ آئے تاکہ دینے کے بعد پھر قانونی بادہ آ جائے تو مسلمان خفہ ہو جائے کہ ہم کو دیا پھر ہم سے چھل لیا گیا تو ایسی ستیتی چل ہے یہ بھی بند آیا ابھی سرکار کو نو دس مہینہ بھی بچا ہوا ہے اور پھر ہم آگے بھی آئیں گے ہم کوشش ہوگی کہ مانی مکھونتی جی کہ یہ اپنے پورے کو اسی سرکار میں پورا کر دیں گے مجھے ایسا امید ہے کہ مانی مکھونتی جی کریں گے اور ایک رئی بات ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ آتنگوادیوں کو چھولا جائے گا ہماری سرکار نے جیسے شروع کیا ایسے لوگوں کے لئے کام شروع کیا یہ فاشس وادی طاقتیں بدنام کرنے لگے کہ یہ سرکار آتنگوادیوں میں چھوڑ رہی ہے لوگوں کے اندر غلط بھاؤنا جانے لگے جی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بے گناہ مسلمان جو جیلوں میں بند کی گیا ہم کو چھوڑا جائے گا اور چھوڑا اسٹارٹنگ میں چھوڑا اس کے بعد پھر یہ لوگ کوٹ میں چلے گئے تو کوٹ کے کوٹ کے آگے ہم لوگ سب سرکار سرکار کوئی آگیا تو اس کو مانتے ہیں تو ایسا نہیں کہ نیت سرکار کی پوری طرح سے علف سنکھکوں کے لیے مسلمانوں کے لیے عام جنتہ کے لیے کسانوں کے لیے سب کے لیے سرکار کے نیت صاف ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو طاقتیں تھیار سے بھاجپا کے اور فاشس واد طاقتیں سرکار کو کام کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں یہ بادہ اتپن کرنے میں کامیاب رہے تو اگر آپ مانتے ہیں کہ بھاجپا اور دوسری ویروضی پارٹیوں نے بادہیں اتپن کی اور ان بادہوں سے سرکار پار نہیں پار پائی نہیں جہاں پر دیکھیں جہاں پر بسنگتیاں بنی سرکار نے اس کا سامنا کیا تھوڑا وقت لگا دیکھیں بہومت کی سرکار تھی سرکار اپنے فیصلے بوری طاقت سے لے سکتی تھی ملکہ کوئی بیگر نرڈائے لینا ہے اس کو تو ویدھائی کا یا قانون بنا کے اس کا نرڈائے لے سکتی تھی تو اتنی بادہیں نہیں بات سچ ہے لیکن ان کے بادہ میں ہم بادہ بھی نہیں ہوئے ہیں اسنا انہوں میں بادہ ڈالی لیکن اس کام کو ہم نے کیا تھوڑا پہلے کرنا چاہیے تھوڑا دیر میں کیا ایسا نہیں کہ ہم بادہ سے ہم کام نہیں کر پائے ہم نے کام کیا سرکار نے پورا اپنا کام کیا لیکن جو کام ہمیں پہلے سال میں کرنا چاہیے تھوڑا صرف سرے سال میں کیا جو کام دوسری سال میں ہے کتیسری سال میں کیا تو کہیں نگیں انتاقتوں سے ہمیں سال پر بابیت ہوئے ایسا نہیں کہ ہم نے اس کو عملی جامعہ نہیں پہنایا سرکار نے اپنا کام پورا کی آج اتر پردیش کے کونے کونے پہ یہ نیتاؤں کی بات ہے یہ بیروتیوں کی بات ہے کہ سرکار اچھا کام نہیں کرے مانی اکھلی شاہدہ ہو جی نے جو کام سچ میں کیا ہے نوجوانوں کے لیے کسانوں کے لیے چھاتروں کے لیے گریبے سارا بچیوں کے لیے ان یوجناوں کا لاب گاؤں کے لوگوں نے اٹھایا ہے آج ان کے اندر اس بات کے لیے خوشی ہے کہ اتر پردیش سرکار نے ہم گریب طبقے کے لوگوں کا دھیان رکھا اور جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا راجنیتی کی شروعات آپ نے بہوجن سماجوادی پارٹی کے ساتھ کی تھی دو ہزار بارہ میں آپ نے سماجوادی پارٹی کا دامن تھاما دو ہزار کیارہ میں تو اب دو ہزار سترہ کی چناؤں میں آگے آپ کو کہہ رہا تھا دیکھیں جب ہم لوگ سماجوادی پارٹی میں شامل ہوئے تھے تو مانی ملائم سیاہدو جی مانی اکھلی شاہدو جی کے سامنے مانی شوپال جی کے سامنے ساری باتیں ہوئی تھیں ہم نے پسمادہ طبقے کے گیارہ مسائل تھے جو پسمادہ مسلمانوں کو ترقی کے راستے پر لے جا سکتا تھا اس دیش کی بکاس کی مکتہارہ سے جوڑ سکتا تھا ہم ان گیارہ بندوں پر ڈسکس کر کے اور سماجوادی پارٹی کے دامن تھام لیے اور مانی ملائم سیاہدو جی نے ہم لوگوں کو بسواس دلایا کہ تم کو رادی تھی بھاگے داری ملے گی تمہاری مانگو پورا کریں گے اس ترکار میں تمہیں کسی طرح سے پریشانی نہیں ہوگی خیر جو سرچہ سے تمام چیزیں چھی بہت ساری چیزیں جنرل یوجنائے چلی اس کا لاپ ہو یہاں کہ مسلمان پایا ایسی بات نہیں کی نہیں پایا لیکن جو ریجرویشن کی بات پہلے ہو چکی ہے اس میں ابھی ہم کو دکت تھوڑی سی آئی ہے امید ہے کہ سماج آجی پارٹی سرکار اس کو لگو کریں گے سماندہ تب کے لوگوں کو مانی ملائم سیاہدو جی میں نشتہ ہے آستہ ہے اور یہ بھروسہ ہو گیا کہ چونکہ ہم نے بہجن سماج پارٹی بھی دیکھا کانگریس پارٹی بھی دیکھا ان سرکاروں نے سب مسلمان کا سوشل کیا اس میں اگرے پیچھے سارے مسلمانوں کا سوشل کیا اور پیچھے مسلمانوں کی بھاگے داری کو اندیکھی کرنے کا کام کیا لیکن ہمیں بدھا ہی دینا چاہتا ہوں اتر پردیش کے مقمنتری پرمہ دینلہ خلی شاہدو جی کا جنہوں نے پیچھے تب کے مسلمانوں کا آج میں یہاں بیٹھا ہوں سلاکار ہوں بھی بھاگ کا کس کی دین ہے کون بنانا تھا ہم میں سے کون بناتا تھا لیکن مانے ملائم سیاہدو جی کے سوچ کہ مسلمانوں میں سبھی تب کے لوگوں کو ہم اپنے پارٹی میں سنگٹھن میں اور سرکار میں بھاگے داری دیں برابر اور اسی کے نتیجہ ہے کہ آج اتر پردیش سرکار میں درجنوں منتری پیچھے ورک سے بھی ہیں درجنوں منتری مسلمان ہیں ان میں سبھی جاتی سماج سب کو سباہیت کیا گیا ہے سب کو سنتوش کرنے کو خوشش کی گئی ایک اور میں اسپیشل بدھائی دینا چاہتا ہوں مانے ملائم سیاہدو جی کی سوچ کا چونکہ اتر پردیش کے اندر جب بھی کوئی ٹکٹ کے بٹوارہ ہوتا تھا تو جس میں پیچھلی جاتیوں لوگ کے ساتھ اندیکھی کرتی تھی راجنیتک پارٹیاں ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تھا یہ کہتے تھے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے پاس بیداری نہیں ہے لوگ کو موٹیویٹ نہیں کر پائیں گے چناؤں نہیں لل پائیں گے ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تھا لیکن جب سے ہم نے پسمادہ مسئل سماج سنگھنہ چلایا تو ان پیچھلے مسلمانوں کے اندر سیاسی بیداری آئی ہے راجنیتک چیتنا آئی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو گرام سبھاگ چناؤں ہوئے اس میں کئی سو پردھان پیشل ورک سے لوگ آئے اور اس کے بعد اس بار بھی چیئرمین بہت بنے نگر پالکہ میں لوگ گئے سبھی جنتہ پردیدی چنے جاتے ہیں سب میں ان پیچھلے مسلمانوں کی بھاگے داری اچھی خاصی ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ کہ اس بار اس لیے سپیسل بدھائی دینا چاہتے ہیں اتر پردیش کے مکمتری جی کو اس لیے بدھائی دینا چاہتے ہیں کہ اس بار ابھی جو چناؤں کے لیے تیاریاں شروع ہوئی ان میں سے ایک سو بیلش ٹکٹ کا بطرڑ ہوا جہاں پر ہم پچھلے بار سیٹ لوس کیے تھے ان سیٹوں پر تیشی اتارے جن میں سے اٹھائیس مسلمانوں کو انہوں نے ٹکٹ دیا اٹھائیس میں سے چودہ مسلمان جو پچھلی جاتی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو دیا اور چودہ ٹکٹ جو ہے وہ اگڑی جات کو دیا تو کہیں نہیں کہیں اس بٹوارے سے اس شروع سے جو اتر پردیش سرکار میں مسلمانوں میں تھوڑا سا بیقور مسلمان تھوڑا سا نیراس ہو رہا تھا رجحان اس کا کم ہو رہا تھا کہ ہم کو آر اچھنا مددے سے تمام کہیں الگ تھلگ رکھا گیا لیکن اس بھاگے داری کی وجہ سے ان کو مانے ملائم سے نہیں یاد ہو جو پھر سے بسواش جا گیا کہ انہوں نے ہمیں بھاگے داری دے دی اتحاس کے اندر اب تک اتنی بڑی بھاگے داری کسی سنگل کسی سرکار نے نہیں دیا تو آج اس لیے میں بدھائی دیتا ہوں اتر پردیش کے مکرمتی جی کو جنہوں نے ان پیشریور کے لوگوں کو ٹکٹ دیا اور ان کی جو ان کی آس تھا نشتہ تھی اس کو مضبوط کرنے کا کام کیا ہمیں ساتھ باتچیت کر رہے ہیں اس وقت پس ماندہ مسلم سماج کے راشتی ادھیکش اور اتر پردیش سرکار میں راج منتری انیس منصوری جی ہمیں باتچیت آگے بھی جاری رہے گی رکھیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہمارے وشیش کارکرم ایک خاص ملاقات میں ہم باتچیت کر رہے ہیں پس ماندہ مسلم سماج کے راشتی ادھیکش شریعہ انیس منصوری جی سے اپنی باتچیت کو آگے بڑھاتے ہیں مسوری جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ سماجبادی پارٹی دوہزار سترہ کے ویدھان سبا چناؤں میں پھر سے سرکار بنائے گی دیکھئے اتر پردیش کے مکنطری مانیہ خریش شادو جی نے جس پرکار پرسی سمحالہ سمحالی باہد اتر پردیش کی اسطحیتی اتنی بھائیوہ تھی سبی چھتروں میں بکاس ٹھپ تھا پچھلی سرکار نے جو گاؤں میں سہتروں بکاس ہونے تھے اس نے سارا سارا سرکار پیسہ پتھروں پر خرچ کیا یہ ساری جنتہ جانتی ہے اور اسی وجہ سے جنتہ کا اکلوز تھا کہ ہمارا پیسہ پتھروں میں لگ گیا اور جنتہ اس اکلوز چلتے سماجبادی پارٹی کو چنہ کہ یہ سرکار گاؤں میں گریبوں اور تمام لوگوں کے لئے کام کرتی ہے شاید مائواتی جی اس بات کو سمجھ گئی ہیں اس لئے انہوں نے توبہ کر لیا کہ اب پتھر پیسہ نہیں خرچ کریں گے یہ بات سچ نکلے تو اکلی شایدو جی نے جس طریقے سے کام شروع کیا اور جب کام شروع کیا کام آگے بڑھا تو یہ جو فاشش وادی طاقتیں تھیں ان کو یہ لگا کہ یہ نوجوان مکمتری اتر پردیش کے اندر اتنا بڑی ہاں کام شروع کیا اور گوشنا پتھ میں جو شروعات ہوئی تو مسلمانوں شروعات کی تو ان طاقتوں کا ایسا لگا مسلمانوں کو جیدہ امید دی جا رہی ہے انہی شروعات کی جا رہی ہے یہ پانچ سال مسلمان مزے میں رہے گا تو ان طاقتوں نے ایک ساجیس کے تحت جو ان کے پاس ہتکنڈا ہے لڑائی دنگے دنگے فساد کرانا وہ اپنے کام میں شروعات کر دی تو جیسے ہی مانی اکلی شایدو جی کامیابی کی تمام چرچے شروع ہو گئے تو ان کے سینے سامپ لوٹنے لگا اور ان لوگوں نے ایک ساجیس تحت اتر پردیش سوچا کہ اتر پردیش کو جلانے کے لیے او مانی اکلی شایدو جی کو اپمانیت کرنے کے لیے سرکار کو بدنام کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اتر پردیش کے اندر دنگے کرا دو انہوں نے شروعات ہمارے ہم پرتابگل کے رہنے والے ہیں اور پہلا دنگا جو سرکار کا ہوا پرتابگل پریامہ سے بس تین کلومیٹر دوری پہ ہوا میں وہاں کے رہنے والا ہوں وہاں پر شروعات ہوئی اس کی اور دھیرے دھیرے کر کے کئی الہباد کانپور کئی مہنگروں کو ٹچ کیا گرامیر انچل کو بھی ٹچ کیا ان لوگوں نے ٹچ کیا کہ گاؤں میں دنگا کرانے سے کیا لاب ہوگا وہاں کے لوگ کتنا دنگے میں کودیں گے ہندو وہاں کتنا ہوسائیت ہوگا دنگے کو روکنے کے ذمہ داری تو سرکار کی تھی سرکار تو ان کو روک سکتی تھی سرکار نے روکا جیسے گاؤں میں ہوا کنٹول کر لیا وہاں سے بھاگے انہوں نے پھر دیکھا کہ پرانچل میں کئی جگہیں ٹچ کیا انہوں نے چیک کیا لیکن وہاں کی جنتہ نہیں نکار دیا ان کو کامیاب نہیں ہو پائے پھر یہ پسچم کی طرف چلے چونکہ وہاں کا مسلمان بڑا جذباتی ہے تھوڑا سا دیکھا کہ یہاں کے مسلمان دھرم کے معاملے میں جلدی جذباتی ہو جاتا ہے تو وہاں چھنا تو ای آر ایس ایس بھاچپا کے لوگوں نے ایک پلاننگ کے تحت وہاں شروعات کی جھگڑے کی اور پلاننگ کے تحت وہاں دنگا کر آیا کہ پسچم سے شروعات ہوگی دیرے دیرے کر پورا پردیش اس دنگے کی لپیٹ میں آ جائے گا لیکن میں اسی لئے پتہ ہی دینا چاہتا ہوں مکنٹیجی جب دیکھا انہوں نے وہاں کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں تو کچھ اس میں ادھکاری بھی ملے ہوئے تھا ایسا نہیں تھا پولیس بیوار کے اور پرساسنی کا دیکھاری بھی وہاں پر ملے ہوئے تھے اور وہ کہیں کہیں بھاجپا کا ایک طرح سے پروہ شروع سے ان کا ساتھ دے رہے تھے جب اس کی خبر کہیں 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 سے کنٹیجی کو اس کی بھنک لگی کہ جو پرساسنی کا دیکھاری پولیس وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے تو تدکال پرہو سے انہوں نے ان کو ہٹایا ان کے خلاف کاروائی کی اور فوراں وہ ساری کی چیزیں وہ باگڈور اپنے ہاتھ میں لیا اور کم ٹائم میں ان سارے دنگوں کنٹول کر کے کیول وہ دو جلے تک دنگے رہ گئے اور تیسرے جلے تک دنگے کو آنے نہیں دیا مانی مکمتی جی کی یہ کاروائی اور حکمت املی کامائی کی اتتر پردیش جلنے سے بچ گیا ورنہ یہاں پر ہزاروں لوگ مارے جاتے ہزاروں لوگ بے گھر ہوتے اور اتتر پردیش کے حالت بڑے خراب ہوتے لیکن اتتر پردیش کے مانی مکمتی جی نے بڑے حکمت سے ان دنگوں کنٹول کیا اور آپ دیکھ لیجئے کہ دیرے دیرے کر کے اسی پہلے سال میں دنگے ہوئے اس کے بعد مانی مکمتی جی سکتی کے وجہ سے پولیس پرساسن میں بھی انہوں نے سکنجا کسا پرساسنی قتلکاریوں نے سکنجا کسا اور پتکار بندوں سے بھی اپیل کی کہ اتنا ہی دکھائے جائے جتنا ہو رہا ہے 2017 میں ان کی سرکار پور بحمد سے بنے گی کیا کارانہ ہے کہ ان کی سرکار بنے گی اگر بنے گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سرکار بنے گی دیکھئے وہ پچھلی بات رہ گئی تھی میری بات ہو رہی تھی کہ پھر تیس سال میں کوئی دنگے نہیں ہوئے جب انہوں کنٹول کا لیا تو آپ بتائیے آپ بتائیے کہ کوئی دنگا ہوا تین سال میں کوئی دنگا نہیں ہوا ابھی تو یہ مکمتی جی کی بہت بڑی کامیابی تھی اور اسی کامیابی کی چلتے جو آپ نے سوال کیا کہ 2017 سرکار بنے گی پوری طرح سے ہم لوگ آساست ہیں مانی مکمتی جی کو اپنے کاریوں پر بڑا وشواس ہے کہ ہم نے جو ان گریبوں کے لیے مجلوموں کے لیے کسانوں کے لیے بیرزگاروں کے لیے بیپاریوں کے لیے چھاتروں کے لیے میں نے جو کام کیا ہے اس کام کے عوض میں ہمیں سرکار دوبارہ بنانے کا موقع ملے گا اور اتر پردیش کی جنتہ خوشحال ہے یہ سیاسی لوگ دوسرے دل کے لوگ افواہ اڑا کر کے سرکار کو بدنام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح سرکار بدنام ہو تاکہ اتر پردیش سے مانی اکھلی شاہدوک سرکار دوبارہ نہ سکے لیکن مانی مکمتی جی پوری طرح احساست ہے ہم کار کرتا لوگ سب لوگ پوری طرح سے احساست ہیں کہ ہم اپنے کام کے بل پر بکاس کے مددے پر دوہزار سترہ کا چناؤں لڑا جائے گا اور مجھے پورا بسواہ سے کہ سرکار پھر پوری بہمت کی بنے گی اور مانی اکھلی شاہدو اس پردیش کے مکمتی دوبارہ بنے گی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مسلمانوں میں سماجبادی سرکار کو لے کے ایک ناراضگی ہے دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ مسلمانوں میں تھوڑی ناراضگی ہے لیکن یہاں کا مسلمان سماجبادی پارٹی کو اپنا گھر مانتا ہے مانی ملہم سیادو جی کو اپنا مسیحہ مانتا ہے تو جب ان کو اپنا مسیحہ مانتا ہے سماجبادی پارٹی کو اپنا گھر مانتا ہے تو گھر کے اندر چھوٹی موٹی بگر بات کہیں منموٹا ہوتا تو ٹھیک ہو جاتا ہے اب کہیں نے کہیں جہاں سے منموٹا ہوا مانی نیتا جی پتا چلا اس کو ٹھیک کر لیا آج مسلمان خوش ہے سماجبادی پارٹی سے وہ جانتا ہے مسلمان کہ اگر چونکہ دنگا فضاد اسی لئے ہو رہا تھا مطلب آپ کے حساب سے مسلمانوں کی ایک طریقے سے مجبوری ہے سماجبادی کو نہیں مجبوری کیوں ہے بھئی دیکھئے سورچہ کی معنی مکنتی جنہیں سورچہ دیا یہاں لاکھوں مسلمان مارا جاتا سورچہ دیا اس لئے کہ مسلمانوں کو اگر کہیں پر ٹھیک ہے اگر جہاں سورچہ ہے جہاں پر ان کو روزگار ملے گا اور جہاں سمان ملے گا سارے دلوں کے طرح میں سماجبادی پارٹی سب سے اول ہے اس لئے مسلمان اس کو اپنا گھر مانتا ہے کہ ہم کہیں بھی تھگے جائیں گے جہاں جائیں گے وہاں لوٹے پیٹے جائیں گے سماجبادی پارٹی ایک ایسی پارٹی جہاں پر ہمارا سمان برقرار ہے اب یہ حال میں ہی بسپا سپریمو مہایواتی جیگہ بیان آیا تھا کہ اتر پردیش شیجنتہ سماجبادی سرکار سے پوری طریقے سے اوب گئی ہے اور اگلی سرکار بہموہ سے بسپا کی بنے گی کیا لگتا ہے آپ کے ان کی دعوے میں کتنی سچ چاہیے یہ ہمارا بیرودی ہے کیا ہمارا بیرودی ہے کہے گا اگلی پار اکلیس جی کی سرکار بنے گی یہ بیرودی ہیں ان کا کام تو کہنا ہی ہے ان کا بیرود کرنا اگر یہ بیرود ہمارا نہیں کریں گے تو ہمارے دوست نہیں ہو جائیں گے تو اس لئے ان کا کہنا ہے سرکار یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں تو بیرودیوں کام بیرود کرنا اور ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اکلی سیادو جی سبٹی پڑیوب نہیں جاتے اپنے کام پر بسواس رکھتے ہیں کہ ہمارا کام ہوگا اس دیس کے جنتہ خوشحال ہوگی ہمیں پھر دوبارہ چنے گی آخری سوال دوہ سار سچتہ کے چناؤ میں چناؤ لڑیں گے آپ دیکھیں چناؤ لڑنا نہ لڑنا وہ ایک بات ہے جیسا کی سماجوادی پارٹی کے سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پسمادہ طبقے کے مسلمانوں کو راجنیتی بھاگے داری دیں گے انہیں ایمیلسی بنائیں گے انہیں رہ سبھا بھی بھیجیں گے تو ابھی سرکار جو وہ وعدہ پورا نہیں کیا اب پسمادہ طبقے لوگوں کا سرکار پر دباؤ ہے کہ اپنے کیے گئے وعدے کو پورا کریں تو امید ہے کہ جو پسمادہ طبقے سے لوگوں کو بھاگے داری مل جائے گی تو اسے سرکار کو اور بل ملے گا سرکار اور اچھے سے پسمادہ طبقے مسلمان اور اچھے سے کام کریں گے رہی بات یہ کہ چناؤں موقع ملے گا مانی نیتا جی کا عدیش ہوگا کہ آپ کو چناؤں لڑنا تو چناؤں بھی لڑیں گے لیکن یہ میں اس پکش میں ہوں یہ دی سرکار ہم کو ہماری پسمادہ طبقے لوگوں کو ایمیل سی آئی راستہ بھیج دیتی ہے چونکہ ہم لیڈر لوگ بیدھان سبا میں آزاد ہو جائیں گے اور ہر بیدھان سبا میں کہیں ایسا نہیں جہاں سے ہمارے پانس سے لے کر کے اور پہتیس چالیس ہزار روڈ تک ہمارے اپنے بیگتیگہ پسمادہ طبقے لوگ تو اگر ہم چناؤں لڑنے لگیں گے تو اس میں علج جائیں گے تو ہر بیدھان سبا پر نقصان ہو جائے گا سرکار کا سماج وادی پارٹی کے اس لئے میری کوشش ہے کہ میں چناؤں نہ لڑوں اور سماج وادی پارٹی کے لئے سبی بیدھان سبا میں جا کر کے تدس پندر پندرہ ہزار روڈ جو اپنے سماج کا وہ سماج وادی پارٹی کو ٹرانسپر کیا جا سکے ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے پسپاندہ مسلم سماج کے راستی اجرد شنیس منصوری جی اگلے خاص ملاقات میں کسی خاص شخصیت کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی موسیقی